حدیث مبارک بخاری شریف کی تلمتان تلم چند دو ایسے ہیں کہ خفیفتان بہت ہلکے ہیں یعنی بہت تھوڑے سے ہیں چھوٹے سے ہیں سقیلتان فی المیزان لیکن جب ان کو تولہ جائے تو بخاری شریف کی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ کے یہاں کے سواب کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے اب دو چھوٹے سے جملے ہیں سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ والحمدللہ دیکھیں کتنا چھوٹا سا ہے مختصر سا ہے سبحان اللہ چھوٹا سا جملہ ہے گلوری فائی اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی سبحان اللہ پاک ہے اے اللہ تیری ذات وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تعریفیں تمام اللہ رب العالمین کے لئے ہیں الحمدللہ قلمتان خفیفتان سقیلتان فی المیزان اگر ان کو تولنا چاہو تو اللہ رب العالمین کہ محبوب صلی اللہ حرسل میں ارشاد فرماتے ہیں سقیلتان فی المیزان یہ دو کلمیں ایک طرف رکھ دو ترازو میں اسی ہوتا ہے ترازو تو ترازو میں ایک طرف جب تولتے ہیں جب تولتے ہیں تو کلو پاؤنڈ بغیرہ بغیرہ جو ہوتا ہے لوحے کا وہ ایک طرف رکھ دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو چیز خریدنی ہوتی ہے گوشت ہے سبزی ہے ترکاری ہے شکر ہے وغیرہ وغیرہ وہ ایک طرف رکھ دیتے ہیں اس کو تولتے ہیں تو سقیلتان فی المیزان اگر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ چھوٹے چھوٹے کلمیں ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ چھوٹے فکر میں ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم و بحمده سبحان ربی الاعلا ربنا و لک الحمد یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں اگر ان کو ترازو میں تولا جائے تو سقیلتان فی المیزان یہ اتنے وزنی ہیں کہ ان کا وزن نہیں ہو سکتا یعنی بے پناہ سواب ہے بے پناہ سواب ہے اب اٹھتے بیٹھتے اگر آدمی الحمدللہ چھوٹا سا جملہ الحمدللہ اللہ اکبر اوپر چڑھ رہے ہیں اللہ اکبر نیچے اتر رہے ہیں سبحان اللہ سلتے پھرتے یاد آگیا اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر الحمدللہ شکر اللہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی خوشی کی خبر سنائی کسی نے آپ کا بیٹا پاس ہو گیا الحمدللہ اور کسی نے کہا کہ آپ کا یہاں بچہ پیدا ہوا ہے وہ کہا الحمدللہ کسی نے کہا آپ کے یہاں تار آیا ہے ٹیلی فون آیا ہے بچے سب خیریت سے ہیں الحمدللہ یہ الحمدللہ چھوٹا سا جملہ سبحان اللہ کسی اچھی چیز کو دیکھا سبحان اللہ ما شاء اللہ کسی کو بچے کو دیکھا خوبصورت ہے بہت پیارا بچہ ہے کھیل رہا ہے ما شاء اللہ چھوٹا سا جملہ ہے ما شاء اللہ انک اذا دخلت جنت کا قلت ما شاء اللہ ما شاء اللہ جیسے اللہ نے چاہا سبحان اللہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں ما شاء اللہ سبحان اللہ لیکن ان کا سوا بھی اتنا ہے کہ آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے تول نہیں سکتے بے شمار سوا بے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حرق سکتے ہیں اس میں کوئی پابندی نہیں ہے اب اس میں وضو ہو یا نہ ہو ایک آدمی کا وضو نہیں ہے الحمدللہ کہہ سکتا ایک آدمی کا وضو نہیں ہے ماشاءاللہ کہہ سکتا ایک آدمی کا وضو نہیں ہے جزاکر اللہ کہہ سکتا ایک آدمی کا وضو نہیں ہے الحمدللہ کہہ سکتا اللہ اکبر کہہ سکتا لا الہ اللہ کہہ سکتا محمد رسول اللہ صلی اللہ وآلہ کہہ سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر جب آدمی چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتا ہے مرنے کے بعد مرنے کے بعد بھی مرنے کے بعد بھی وہ اللہ تعالی کا ذکر کرتا رہتا ہے حدیث مبارک حضور فرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت صحابہ گزر رہے تھے جا رہے تھے کم پر پستان کے پاس سے گزرے پر میں کچھ قبریں تھی تو ایک قبر سے قرآن شریف پڑھنے کی آواز آ رہی تھی کیونکہ بہت عاجب ہوا ایک قبر سے قرآن شریف پڑھنے کی آواز آ رہی سورة الملک وہ پڑھ رہے تھے صحابہ جب واپس ہوئے مدینہ منورہ شہر میں حاضر ہوئے حضور فرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام عرض کرنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر سے ہم گزرے کچھ قبریں تھی تو ایک قبر کے پاس سے جب گزرے تو آواز آ رہی تھی قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت کی قبر کے اندر سے آواز آ رہی تھی کیا پڑھ رہے تھے قابل سورة الملک پڑھ رہے تھے تبارک اللذی بیدیہ الملک وہو علا کل شیئ قدیم یعنی اللہ کا ذکر ہے قرآن اللہ کا ذکر ہے ملک پڑھ رہے تھے